یہ نور نور سہر برکتوں بھری افتار یہ رحمتوں میں نہاوے ہوئے در و دیوار یہ ذوق شوق سے بھر پورنن ہے روزے دار یہ روشنی دمک سبر کے مقام کی ہے ماہ فیضان ماہ ایمان محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان چاند بھی خوبصورت لگ رہا تھا نا دیکھنے میں بہت پیارا لگ رہا تھا اور ہوایا چل رہی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے تحضر کی نماز پڑھی اور میں چلی یہی تھی سہری بنانے کے لیے تو میں سوچا میں آپ کو پہلے یہ ویو دکھا دوں اس کے بعد پھر میں آگے کی ولوگ کو کنٹینیو کروں اور یہ دیکھیں میں آپ کو مسجد کو جومی کر کے دکھا دوں یہ دیکھیں یہ مسجد ہے اور یہاں پہ اعلان بھی ہو رہا تھا میں نے اس آواز کو میوٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں بگل میں یہ گھر بھی ہے کتہ پیارا لگ رہا ہے لائٹنگ کی وجہ سے اور جب اب بھور میں ایسے اٹھتے ہیں نا اور دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ لائٹ جلی آپ کو بہنچ ہے فیل ہوتا ہے اس کے بعد میں نے سہری بنا لیا تھا تو میں نے سہری بنایا تھا انڈے کا بجیا اور پراتھا اور میں نے رکھا تھا بنانا اور خجور خجور اور بنانا میرے ماما پا کھاتے ہیں اور یہ انڈے کا بجیا اور جو پراتھا تھا وہ ہم سب نے اپنے بھائی بینوں کے لئے بنایا تھا اور یہ خجور مزان میں آپ خجور کو ضرور سے ضرور کھائیں سہری اور افتار میں یہ آپ کے بدن میں بلڑکی کو امی کو بھی پوری کرتا ہے اور آپ کو بہت انرجیٹک رکھتا ہے دن پر ایکٹیو رہتا ہے اس کے بعد ہم نے سہری کر کے نماز ادا کی فضل کی تلاوت کیا اور پھر ہم سب نے ایک اچھی نیپ لی تھی کیونکہ صبح پھر جمعہ کانہانا پیچنا اور عبادت وغیرہ بھی کرنا ہوتا ہے سورہ کھائف جمعہ کے دن آپ ضرور سے ضرور پڑھیں کیونکہ اگر آپ اس جمعہ کو سورہ کھائف پڑھتے ہیں تو اگلے جمعہ تک آسمان پر اس کا نور بڑھ قرار رہتا ہے اور قیامت کے دن آپ کے داہینی ہاتھ میں آپ کو دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اب یہ ہے دو پھر کا وقت میں نے افتار بنانا شروع کر دیا تھا اور میں نے یہ دیکھا افتار مکیا کیا بنانا ہے الحمدللہ سے ہمارا افتار رڈی ہے اور ہم سب بیٹھ کے دعا کر رہے تھے کیونکہ افتار سامنے رکھ کے آپ جو بھی دعا کرتے ہیں وہ آپ کی قبول ہوتی ہیں اور اللہ سے آپ خوب سے خوب دعا مانگیں اپنی مغفرت کریں اپنی پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کے لئے اور آپ اللہ سے اپنے رز کے لئے بھی دعا مانگیں اپنے علم کے لئے بھی دعا مانگیں کامیابی کی دعا مانگیں اور یہ دیکھیں میں نے رکھا تھا افتار میں مشک میلن ووٹر میلن پپایا آلو بیگن اور کلے کے پکوڑے اور اس کے بعد میں نے بنایا تھا بلیک چنا چاٹ اور میں نے بنایا تھا کچھی کیری کی چٹنی کچھی آم کی چٹنی اور میں نے یہاں پہ چاول کو فرائی کیا تھا میں نے چاول کو دھوپ میں سکھا لیا تھا اور اس کے بعد اس کا ہی میں نے چپس بنایا تھا اور یہاں پہ میں نے رکھا ہے کھجور کہ کھجور سے روزہ کھولنا تو سنت ہے اور بہت امپورٹنٹ بھی آپ دن بھر کھالی پیٹ رہتے ہو اور جب آپ کزور سے اور پانی سے روزہ کھولتے ہو تو آپ بہت اچھا فیل کرتے ہو اور یہ ہے کچھا چینہ اور یہ ہے پپیا اور پھر یہاں پہ میں نے رکھا تھا کچھ گرپس اور میں نے بنایا تھا شربت میں لیمن اور وارٹر شربت ہم بھائی آئی ہوپ آپ کو آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو بتائیے تب تک ملتے ایک نیکس دیورن میں خدا حافظ